ہیوسٹر میں بھارتی سمودائے سے ملے پی ایم موڈی بھارتی سمودائے نے پی ایم موڈی کا دل خول کر سواگت کیا اس کے علاوہ کشمیری پنڈتوں سے بھی پی ایم نے ملاقات کی پی ایم موڈی نے نیا کشمیر بنانے کی بات کہی سکھ سمودائے نے پی ایم موڈی کو ایک گیاپن سوپا ہے دلی ائرپورٹ کا نام بدلنے کی مانگ کی ہے گروہ نانک دیو کے نام پر دلی ائرپورٹ کا نام ہو دراصل یہ مانگ کی گئی ہے تو بڑی خبر اس وقت کی ہیوسٹر میں نیگا جو شو ہونے والا ہے ہاؤڈی موڈی کا اس سے پہلے مختلف سمودائیوں سے بات چیت کی ہے پردان منطری نریند موڈی نے جس کے تحت وہ سکھ سمودائے کے لوگوں سے ملے کشمیری پنڈتوں سے بھی وہ ملے اور یہاں بھاوک پل دیکھنے کو ملا جہاں کشمیری پنڈتوں کے ڈیلیگیشن کے ایک شخص نے پردان منطری نریند موڈی کا ہاتھ تک چوم لیا بجے بلکل صاف تھی ستر سالوں کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا آرٹیکل تین سو ستر بھارت میں اب لاغو نہیں ہے یعنی کہ جمہو کشمیر سے ہٹا لیا گیا ہے اور اسے بڑی راحت کی بات مانتے ہیں اب نئے ستر پر وکاس ہوگا اس کا آشواسن بھی دیا پردان منطری نریند موڈی نے نیا کشمیر بنے گا کشمیر کا چہمو کی وکاس ہوگا اس بات کو لے کر آشواست کیا اس کے علاوہ سکھ سمودائے سے بھی پردان منطری نریند موڈی نے بھیٹ کی درمیندر سنگھ ہمارے ورث صحیح ہوگی اس وقت فون لائن پر موجود ہے درمیندر جو یہ بتائیے کہ مختلف سمودائےوں سے بات چیت ہوئی ہے پردان منطری نریندر موڈی کی اور کچھ بھاوک پل دیکھنے کو ملے اور بڑی بات یہ رہی کہ سکھ سمودائے نے آبھار پرکٹ کیا کرتارپور کوریڈور کو لے کر لیکن ایک گیاپن بھی سوپا ہے جی آپ کو بتا دے کہ دو سمودائے سے ملے ہیں سیکھ سمودائے سے اور کس میری سمودائے سے موڈی کی ملاقات ہوئی ہے جس میں سیکھ سمودائے نے سب سے پہلے تو مام اٹھائی کہ جو انیس سیکھ سیکھوں کا جو سمودار ہوا تھا جو پنجاب میں لے کر کے اس کو چل کر اندرہ گاندھی ہی ائرپورٹ کا نام بدلنے کی مانگ کی ہے اور اس کو گرنانک دیو کے نام پر کرنے کی مانگ کی ہے دوسری بات جو ہیسٹن میں جو کس میری پنڈیتوں سے ملکات ہوئی ہے موڈی کی موڈی نے بڑے بھاو ہوتے ہوئے یہ بولا کہ وہاں کے جو کس میری پنڈیت ہیں ان لوگوں نے بہت کشت جیلا ہے اور اب کشت سمابت ہو چکے ہیں اور اب ہم سب مل کر اور ایک نیا کس میر بنائیں گے کس میری اس میں سات لاکھ کس میری پنڈیتوں کے طرف سے سکریہ دیا ہوا یہاں آپ کو بتا دیں دراصل پی ایم ناریندر موڈی کا امریکہ کے ہیسٹن میں شہر میں آج بہت ویست کارکرم ہے پی ایم موڈی تقریباً پچاس ہزار بھارتی مول کے لوگوں کو سمبودت کریں گے پردان منطری موڈی نے ہیوسٹن میں شہر میں سمیل سکھ سمودائے کے لوگوں سے ملاقات کی دوران سکھ سمودائے کے لوگوں نے پی ایم موڈی کا کرم جوشی سے سواغت کیا اور بھارت کے وکاس میں اپنے یوگدان کا بھروسہ بھی دیا امریکہ کے ہیوسٹن میں بہرہ سمودائے کے لوگوں نے بھی پردان منطری موڈی سے ملاقات کی سکھ سمودائے کے لوگوں نے پی ایم موڈی کو بھارت سرکار دورہ لیے گئے فیصلوں پر بدھائی دی اور ایک گیاپن سوپا سکھ سمودائے کے لوگوں نے پی ایم موڈی کو گیاپن سوپتے ہوئے انیس سو چاراسی کے سکھ دنگو دلی ائرپورٹ کا نام گرو نانک دیو انٹرنیشنل ائرپورٹ کرنے کی بھی اچھا ظاہر کی بھارتی سمودھان کے انوچیت پچیس اور آنند میریچ ایکٹ ویزا اور پاسپورٹ جیسے مددوں پر بولنے کا بھی انروت کیا ایک بار پھر سے رکھ کروں گا درمیندر جی آپ کا درمیندر جی بتائی کہ بہت سی باتوں کو سکھ سمودائے نے سامنے رکھا ہے پردھان منطری کے اور سے کیا آشواسن ملا پردھان منطری موڈی سے اور بھی کہی جیسے کرتارپور کوریڈور پر کام پہلے سے چل رہا تھا پاکستان کو چکی اسے ہی کنومیت پاہیدہ تھا منطری پاہیدہ تھا اس نے کرتارپور کوریڈور کو ہری جنڈی بھی دی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس سے ایک پھی لگائی ہے الگ سے جو کہ اتنا پھی جو ہے سکھ سمودائے کو چکانا ہوگا حالانکہ پھی کوئی یادہ نہیں تھی لیکن ایسا انتراشتری کونٹیکٹ میں کم ہوتا ہے اس مان کو بھی سکھ سمودائے کی طرف سے رکھا گیا کہ ایک بار پاکستان پر دباو بنائے جائے کی ایسی پیر نہ لگایا جائے دوسری بات امریکہ میں سکھ سمودائے کے بہت زیادہ بڑی تارات رہتی ہے جن کو کی جو کی بیجا بیجا کے سمن میں جو پروبلم آ رہا تھا کی اس بیجا میں جو بھی دیکھتے ہو چاہے ادھر سے انڈیا آنے کے لیے ہو یا انڈیا سے امریکہ جانے کے لیے ہو تو اس بیجا کے دیکتوں کو دور کیا جائے ان نیموں میں ڈھیل لی جائے کیونکہ ٹرم پرساسن کی طرف سے کئی بار ہوتا رہا ہے کی کبھی بیجا نیموں میں ڈھیل لی جاتی ہے کبھی جو ہے ٹائٹ کیا جاتا ہے تو ان سارے مدنوں کو لے کر کے سکھ سمودائے نے کہ پورا لمبا چوڑا گیاپن سمودائے پیرم نرہندر موڈی کو جو کی ٹرم کے سامنے جو ملاقات ہونے ہیں ٹرم کے ساتھ اس میں ٹرم کے ساتھ اس معاملے کو اٹھا کر کے اور اس سارے مدنوں کو حل کرنے کی طرف سے کریں یہ موڈی نے اپنی اور سے پورا سواسن دیا ہے تو پردار منتری نرہندر موڈی سے سبھی سمودائے کے لوگوں کو پوری آشاہ ہے بہت بہت شکریہ دھرمیندر جی آپ کا